مغل بادشاہ جہانگیر ان کے شاسنکال کو مغل شاسن کا سوارن یگ اور بھارتی سبیتہ کا سب سے سمرد کال بتایا جاتا ہے انیس سو کیانسی میں آج ہی کے دن رونالڈ ریگن نے امریکہ کے چالیسویں راشت پتی کے روپ میں پد بھار سنبھالا تھا امریکی راشت پتی چناؤں کی تحاس میں رونالڈ ریگن ایک ماتر ایسے راشت پتی ہوئے ہیں جنہیں اپنے پرتیدوندی کے مقابلے سروادک پاپلر ووٹ اور سروادک الیکٹرورل ووٹ ملے تھے اور آج تک کوئی بھی امریکی راشت پتی اس ریکارڈ کو نہیں توڑ پایا ہے پوروپ راشت پتی والٹر مونڈالے رونالڈ ریگن کے مقابلے میں میدان میں تھے اور ریگن نے انہتر سال کی عمر میں راشت پتی پت کا چناؤں لڑا تھا اور بڑتی عمر کو لے کر وہے آلوچناؤں کے شکار بھی ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود رونالڈ ریگن نے نیا اتحاس رچتے ہوئے سروادک پانچ کروڑ چوالیس لاک پچپن ہزار پچھتر پاپلر ووٹ اور سروادک پانچ سو پچھس ایلیکٹورل ووٹ حاصل کی 1998 میں آج ہی کے دن امریکی راشت پتی بل کلنٹن پر مونکا لیونسکی نے عوید شاریرک سمبند اسطح پت کرنے کا عروب لگایا تھا مونکا بل کلنٹن کے راشت پتی کاریکال میں وائٹ ہاؤس میں انٹرن کے طور پر کام کرتی تھی تب ان کی عمر 22 سال تھی راشت پتی کلنٹن سے ان کے ناجائز رشتے کی خبر 1998 میں اجاگر ہو گئی لیونسکی نے بتایا کہ 1995 سے 1997 تک ان کے اور کلنٹن کے بیچ 9 بار سمبند بنی پہلے تو کلنٹن نے اسے خصرے سے خارج کر دیا لیکن مونکا نے جانچ کرتاؤں کو بلو رنگ کی ڈریس سوپی جس میں سپرم کے نشان لگے تھے بعد میں ڈین ایٹ ٹیسٹ میں ثابت ہونے کے بعد کلنٹن نے سارجنک روپ سے اپنے ناجائز سمبندوں کی بات قبول کر لی 1999 میں آج ایک دن آسٹریلی آئی مشنری گرہم اسٹینس اور ان کے دو بیٹوں دس ورشی فلپ اور چھے ورشی ٹیموٹھی کو اوڈی شاہ کیوں جھر زلے میں دنگائی بھیڑن نے زندہ جلا دیا تھا واردات والی رات اسٹینس اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ کیوں جھر زلے کے منوہر پر گاؤں میں تھے اور رات ہونے کے وجہ سے کار میں ہی سو رہے تھے دارہ سنگھ کے نتطق میں بھیڑن نے اسٹینس کی کار پر حملہ کرنے کے بعد آگ لگا دی تھی بھارت نے سائیوں اور انتر راشتری دباؤ کو دیکھتے ہوئے نیا ایک آیوک کا گھٹن کیا معاملے کے جانچ کر رہی سی بی آئی نے دارہ سنگھ اور اٹھارہ آروپیوں کے خلاف آروپ پتر داخل کیے نچلی عدالت نے دارہ سنگھ کو مرتو دنڈ اور انہ بارہ دوشیوں کو عمر قید کی سزا دی